محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں سب سے بڑا مالدار کون آج کل ہر آدمی چاہتا ہے کہ مالدار بن جائے پیسے والا بن جائے پنہ بہت آسان ہے سب سے بڑا مالدار کون ہے غور کریں ایک حدیث پر سورہ نتر مزی کتاب الزہد حدیث نمبر 2305 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں لے اس پر عمل کرے اور اس کو بھی سکھائے جو عمل کرنا چاہتا ہے فَقُلْتُ عَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ تو میں نے کہا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اتقِ الْمَحَارِمَ تَقُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ ابو حرارہ حرام چیزوں سے بجھ جاؤ تم ہی عبادت گزار ہو وَرَضَ بِمَا قَسَمُ اللَّهُ لَكْ تَقُنْ اَغْنَ النَّاسِ نمبر دو ابو حرارہ اللہ نے تمہارے نصیب میں جتنا لکھا اس وقت تم راضی ہو جاؤ تم سب سے بڑے مالدار ہو نمبر تین وَاحسِنِ لَاجَارِكَ تَقُنْ مُومِنًا اور تم اپنے پروسی کے ساتھ اچھے رہو تم ہی مومن ہو نمبر چار وَاحِبَّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تم اپنے لئے جو پسند کرتے ہو لوگوں کے لئے بھی وہی پسند کرو تو تم مسلمان ہو اور نمبر پانچ وَلَا تُقْسِرِ زَحَقْ فَإِنَّا قَسْرَتَ الزَّحِقِ تُمِیتُ الْقَلْبِ اور زیادہ مت ہسو کیونکہ زیادہ ہسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے تو اس حدیث پر غور کریں جو حرام چیزوں سے بچ گیا وہ سب سے عبادت گزار ہے وہ عابد ہے اور جو اپنے نصیب پر آزی ہے وہ سب سے بڑا مالدار ہے اس لئے دل کا مالدار سب سے بڑا مالدار ہے تو آپ تقدیر پر آزی ہو جائیے ٹینشن فری ہو جائیے گا اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیجئے عبادت گزار کہلائیے گا اپنے عبادت گزار کون ہے جس کے سر میں ٹھیلا ہو نمازی ہو لمبی ٹوپی لمبا کرتہ لمبا پیجامہ ہو جی نہیں حرام چیزوں کو چھوڑنے والا وہی عبادت گزار ہے اسلام صرف مسجد کے اندر نہیں ہے مارکٹ کے اندر بھی ہے اس لئے ذرا غور کیجئے اور مالدار بن جائیے اور عبادت گزار بن جائیے لوگوں کا خیال لگے آج کل کیا کرتے ہیں ہم اور آپ دوسری کی چیز کو لاتے ہیں استعمال کر کے توڑ دیتے ہیں اپنے چیز کا خیال لگتے ہیں جی نہیں جیسا اپنے لئے خیال کرتے ہیں ویسا دوسروں کے لئے بھی خیال کریں اور زیادہ ہنسنا نہیں کومیڈی نہیں کرنا کیونکہ دل مردہ ہو جاتا ہے یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دیامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن